اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی اس ورلڈ سرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو اگر آپ گھر سے نکلتے بخت کر لیں تو انشاءاللہ جس کام کے لیے بھی آپ گھر سے قدم نکالیں گے تو اللہ کے حکم سے اس مقصد میں یا کسی بھی کام میں کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ بھی رہیں گے جیسے کی بری انسانوں سے بری بلاؤں سے یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہچائے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس چیز سے حفاظت میں رکھے گا پیارے دوستو بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے تو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو پورا بھی ضرور دیکھیں اور تمام مسلمانوں میں سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پیارے دوستو جب بھی آپ اپنے گھر سے قدم کو نکالیں یعنی کہ جب بھی آپ کسی کام کو جاتے ہوں تو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یاد ہو یا جو آپ کو آسان لگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیا اس کے بعد جیسے کی پیارے دوستو اس طرح سے آپ کو اس نام کو صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھنے میں پیارے دوستو اس کو آپ کو بیس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے سات مرتبہ اللہ کے اس نام کو پڑھنے کے بعد پیارے دوستو اب آپ لوگ اس نام کا مطلب جان لی دیئے یعنی کہ اس نام کا معنی ہے نفع دینے والا پیشک اللہ تبارک وطالہ ہر انسان کو نفع دینے والا ہے پیارے دوستو آپ نے سات مرتبہ انعافیوں پڑھ لیا اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ وہی درودے پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ پورا ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کر لیجئے یعنی کہ پھونک لیجئے اس کے بعد پیارے دوستو آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر سے قدم کو نکالیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے اپنا قدم گھر سے نکالیں گے اس کام میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ بھی رہیں گے تو پیارے دوستو بس یہی چھوٹا سا آج کا ویڈیو تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے اور لوگوں میں شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ